بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش عمد کہتے ہیں اس وقت پوری دنیا کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں توجہ جو ہے وہ افغانستان پر تھی اور افغانستان میں آج بیس سال کے بعد وہی ہوا جو ایکسپیکٹیڈ تھا طالبان نے آج اپنا اپنی جو گورمنٹ ہے جو کھوئی ہوئی گورمنٹ تھی اس کو واپس حاصل کر لیا اور جس طریقے سے لیا آج پوری دنیا کے لیے ایکزمپل جو ہے وہ سٹ کی جا رہی ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ قابل اور جلال آباد یہ دو ایریاز ایسے تھے جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب افغان جو آرمی ہے وہ بہت مضبوط ہے اور اس کی بیک جیسے کہ آپ جانتے ہیں نیٹو فورسیز اور سپیشلی جو اگر ہم بات کریں تو امریکہ کا جہاں پر ٹریلینز اف ڈالرز جو ہے وہاں پر لگائے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ طالبان کی جو حکمت عملی تھی اس کے آگے ڈھیر ہو گئے ابھی کی تازہ ترین جو اگر میں سورتیال آپ کے سامنے رکھوں پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی اس وقت طالبان نے مکمل کنٹرول جو ہے وہ تقریباً حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں تمام سرکاری ادارے جو ہیں خصوصی طور پر اگر ہم بات کریں تو جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی سے کنٹرول سنبھالا جاتا ہے تو دارالحکومت اور پھر اس کے جو باقی ٹھکانے ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں تو اس وقت اشرف گنی جو ہے وہ ملک چھوڑ کر باگ چکے ہیں اور اس سے پہلے ان کی تین گاڑیاں ڈالر سے بھری ہوئی پکڑی گئی ہیں اور اس کے ساتھ جو پڑوسی ملک ہے بھارت اس کی بھی بہت سی شوائد ہیں یا بہت سی ایسی جو چیزیں ہیں وہ پکڑی گئی ہیں آنے والے دنوں میں بڑا ایک سرپرائز ملے گا بھارت کو بھی مودی سرکار کو بھی سرپرائز ملے گا نہ صرف سرپرائز بھارت کو ملے گا بلکہ پوری دنیا کو دکھایا جائے گا کہ یہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ طالبان انٹر ہوئے اور انہوں نے فوراں آکے اعلان کیا اعلان کیا تھا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بی بی سی کو انٹرویو بھی دیا جو طالبان کے جو سپیشلی ترجمان ہیں انہوں نے پندرہ بیس پائنٹس بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا اور بی بی سی جیسے کہ آپ جانتے ہیں صحافی جو ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہر طرح سے جو ہے وہ بات کلیر کرنے کی اس میں پندرہ سے بیس ایسے پائنٹس تھے جو شاید میرے اور آپ کے ذہن میں بھی ابرتے ہوں گے کہ طالبان کی گورنمنٹ آئے گی تو ہوگا کیا وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو ترجمان ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو جان اور مال کی حفاظت وہ ہمارا کام ہے وہ ہم تمام افغانی اور افغانستان سے باہر سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ہم پہ فرض ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الفاظ جب سنے گئے تو بہت سے جو غیر ملکی شہری تھے جو شاید باہر ملک سے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو سرکاری ملازمین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی سرکاری ملازمین کو عام مافی کا اعلان کیا جتنے فورسز تھی اس میں عام مافی کا اعلان کیا پھر تیسرا جو اہم چیز تھی کہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا 96 میں جب طالبان کی گورنمنٹ تھی اس وقت تو کچھ بڑی ریجٹ چیزیں تھی اور یہ نا صرف طالبان کے ترجمان نے ایکسپٹ کیا اس بات کو کہ اس وقت کچھ خامیاں تھیں جن کو اب دور کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ خواتین نہ صرف تعلیم حاصل کر سکیں گی بلکہ جو جابز جاری ہیں جنہیں جابز کر رہی ہیں ان خواتین کو جاب کرنے کی مکمل طور پر آزادی ہوگی اور انہوں نے حجاب کے حوالے سے کہا تو انہوں نے کہا جی حجاب مختلف طرح کے حجاب ہیں اور حجاب کرنا جو ہے وہ ضروری بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف رفارمز لائے جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں گورمنٹ جو ہوگی وہ تمام افغانستان یعنی افغانیوں کی جو ہے وہ نمائندہ گورمنٹ ہوگی اس کے حوالے سے اشرف غنی حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ تو پپڑ تھے دو چار ممالک کے اور پورے افغانستان کی عوام جو ہے وہ ان کو نہیں چاہتی نہ ہی افغانستان کی گورمنٹ نے عوام نے ان کو چاہا تو اور آپ جانتے ہیں کہ تقریبا صرف یہ بتایا جارہا تھا دس سے پندرہ فیصد لوگ جو ہیں وہ ووڈ کاسٹ کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں لیکن اب یہ ایک چیز نظر جو آ رہی ہے جو آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر بھی کریں گے جو انٹرویوز بھی ہیں کہ افغان طالبان نے جو گزشتہ بیس سال ہیں اس میں بہت کچھ سیکھا ہے یعنی وہ چیزیں بھی سیکھی ہیں جو موڈرن یعنی اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں وہ بہت سی چیزوں میں جدت جو لائی گئی ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے ان کے جو انٹرویو ہے اس میں نظر آیا کہ وہ بہت سی چیزیں ایسی کرنا چاہ رہے ہیں جو پہلے شاید افغانستان کی جو گورنمنٹ تھی طالبان کی ان پر ایک مختلف طرح کی الزمات موجود تھے اور وہ ریجیڈیٹی تھی وہ شاید اس سے نکل کر ایک موڈرن اسلامی سٹیٹ جو ہے وہ بنانے کا انہوں نے کنسپٹ جو ہے وہ کیا پھر ان کی سخصہ تم نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم تمام سٹیک ہورڈر کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک عبوری جو ہے حکومت جو ہے وہ سامنے آئے گی اور اس کے سربراہ کے لیے کہا جا رہا ہے سابق وزر داخلہ علی احمد جلالی کے نام پر غور بھی کیا جا رہا ہے باقی بھی بہت سے چیزیں ہیں اس وقت یعنی ترکی چائنہ اس پاکستان اور باقی جو دیگر ممالک کی طرف سے اس وقت یعنی ایک اور آپ کو خبر بھی دیتے چلیں کہ قوم اسلامتی کا جو میٹنگ اہم اجلاس ہے وہ آج طلب کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس تیزی کے ساتھ اگر گزشتہ سے چھ ماہ کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزریعظم عمران خان نے کتنے جی ایچیو کے دورے کیے ان کو جو انٹیلیجنس شیئرنگ ان کو شیئر کی گئی اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور چین کی جو اسٹبلشمنٹ تھی ان کی جو بڑے فیصلے تھے آج دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ پاکستان اور چین کی جو اسٹبلشمنٹ تھی اس نے دورس جو ہے وہ اور ایک وی ان کے تحت کام کیا اور آج بھارت جو ہے وہ موچ پانے کے قابل نہیں رہا اور آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دو دنوں میں جب بھارت سے اپیل بھی کی گئی اشرف گنی حکومت نے بھارت جو ہے فرسٹیٹر رہا اور کوئی سو سمجھ نہیں آئی اتنے بڑے لیول پر جو ہے انویسٹمنٹ کی گئی بھارت کی افغانستان میں پاکستان کے خلاف آج وہ ساری کی ساری انویسمنٹ نہ صرف دنیا کے سامنے چلی گئی ایکسپوز ہوا بھارت اور آج پھر وہ اس کو زمین پہ دوبارہ آنا پڑا اور پاکستان آہر کی جو حکمتی حملی تھی پاکستانی انسٹابلشمنٹ کی جو حکمتی حملی تھی وہ آج دنیا کے سامنے ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اینہی ہو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ صدر اشرف گنی ہے وہ ملک چھوڑ کر تاجکستان جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں کہا جا رہا کہ تاجکستان میں بہت سے چیزیں ان کی جو ہے پہلے سی پہنچا جا چکی ہیں اور تین بڑی گاڑییں جو ہے وہ ڈالر سے بڑی ہوئی وہ جو ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی اس میں بھی شیئر کی جا رہی ہے کہ وہ پکڑی گئی ہے اور ابھی یہ بھی بتایا جا ہے صدارتی محل میں جو ابھی جو اقتدار کی پرامن منطقلی کے لیے طالبان اور قابل حکومت جو ہے ان سے مذاکرات بھی جاری ہیں طالبان وہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہ دنیا کے لیے بڑا میسج دیا ہے طالبان نے بہت بڑا میسج دیا ہے کہ جب انہوں نے یعنی کل تک جو بتایا جا رہا ہے ٹو سکسٹی جو ڈسٹرکس تھے یعنی زلے تھے اس پر طالبان جو نے قبضے کیے فتح حاصل کی اور وہاں جنڈے لے رائے اور فائنلی انہوں نے جلال آباد اور قابل کی بات رہ گئی تھی آپ نے دیکھا کہ اس پر بھی فائنلی فتح کی اور فوراً جو ہے وہ اعلان کیا اور اعلان بھی سریعام اعلان کیا کہ تمام جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کی جان اور مال کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے افواج جو افغان افواج ہے اس سے بھی بات کی مذاکرات کی کوشش کی کیونکہ وہ اس وقت پہ کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن مذاکرات کی کوشش کی تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے اور سموتھ طریقے سے جو ہے وہ پاور شف کی جا سکے اینی ہو اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ صدارتی محل کے قریب پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ مذاکرات بھی اندر جاری ہیں اشرف گنی جو ہے وہ علیہانہ سمید اور مختلف ان کے ساتھی ہیں وہ بھی وہاں سے باگ گئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تاجکستان سے بھی کچھ ان کے ساتھی جو ہے وہ ملک چھوڑ کر کسی اور ملک بھی جا رہے ہیں اور عبوری حکومت کے لیے جو ہے وہ سابق وزر داخلہ احمد علی جلالی کے نام پر جو ہے وہ ابھی غور کیا جا رہا ہے لیکن اور بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن فیلال شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان بھی اور دوسری طرف سے بھی وہ اتفاق کر رہے ہیں اس حوالے سے اور افغانستان کی جو قومی مسالتی کمیشن کے سربراہ ہیں عبداللہ عبداللہ جو ہے ان کی جو اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا پر انہوں نے ویڈیو پیغام بھی جا ہے اس نے صدر عشرف غنی کے ملک چھوڑ کر جانے کی تصدیق بھی کی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ ان سے حساب لے گا یعنی بڑے غصے میں تھے وہ پھر اس کے ساتھ جو ترجمان ہیں طالبان کے زبی اللہ مجاہد ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے جنگ جنگوں کو قابل میں داخل انہوں نے کی اجازت دے دی تھی اور کیونکہ افغان افواج اور پولیس کے کئی مقامات سے چلے گئے تھے انہوں نے آسانی سے ہم نے کیونکہ پہلے اعلان کر رکھا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغان جو طالبان ہیں طالبان نے اعلان کر رکھا تھا جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں جنہیں افغان آرمی تھی افغان پولیس تھی واقعی جو ادارے تھے ان کے لیے ان کا سپیشل اعلان تھا جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہ اگر خموشی سے جو ہے وہ چلے جائیں ان کو بالکل مافی کا اعلان دیا گیا تھا اور وہ ایسے ہوا کہیں بھی ان کو اس طریقے سے شاید جو شروع کے بتایا جا رہا ہے کہ تیس چالیس ڈسٹرکس تھے ان کو ریزیسٹنس انہیں پڑی اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کر کے وہاں پر جو ہے وہ اتھار پھینکتے گئے اور پھر ان کو موقع ملتا گیا کابل کی سیکیورٹی سنبال سکیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ہی وہ چھوڑتے جا رہے تھے بھاگتے جا رہے تھے تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس لیے فورا جو ہے وہ آلدو کے یہ کہا گیا تھا کہ پہلے وہ آسانی سے اتنے جلدی نہیں آئیں گے لیکن یک دم آنے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کیونکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ فولیس اور افوان جو آرمی ہے وہ اپنی اپنی جو ان کے پاس ذمہ داریاں تھی وہ چھوڑ چکے تھے اس کے بعد طالبان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وہاں فورا جو ہے وہ ان کی خالی جو پلیسیز ہیں وہاں پر اپنے انہوں نے جو ہے وہ آلکار تائینات کر دیئے تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ لوٹ مارک نہ ہو لوٹ مارک کا خدشہ دیفنیٹلی ہوتا تو پھر یہ ذمہ داری جو ہے وہ طالبان پر پڑھتی کہ شاید انہوں نے یہ کیا پھر انہوں نے سیکیورٹی سنبھال لی ہے ابھی اس وقت افغانستان کی جو قائم مقام وزرد دفعہ ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اشرف غنی طالبان کے ساتھ مذاکرات اور تنازہ سیاسی حل کے لیے تمام اختیرات سیاسی قیادت کو سومپ کر باگ گئے ہیں یعنی چلے گئے ہیں اینی ہو یہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا جو میسیج ہے میسیج تو دی پیپل آف افغانستان انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب پھر اس کے بعد اس سوالے سے ہم دیکھیں تو ملیلہ کا ایک ٹویٹ لازمی آیا اس میں وہ کہا تھے یعنی فوراً ان کو یہ خیال آیا جناب لیکن طالبان کی طرف سے جو اعلان کیا گیا وہ ایک سرپرائز ہے پوری دنیا کے لیے سب سے زیادہ پہلی بات ہی یہی کی گئی کہ وہ خواتین کے یعنی جو وہاں پر جابز کا معاملہ ہے تعلیم کا معاملہ ہے کسی قسم کی مداخلت وہ نہیں کریں گے اور وہ ایزیٹیز چلے گی پھر اس کے ساتھ طالبان کابل کے داخلی دروازوں پر کھڑے تھے اور اس کے کہا گے اپنے امیر کے حکمات کے منتظر تھے اور جو ہی ان کو امیر کا حکم ہوا پھر افغان فوج کی جانب سے مضاہمت بھی نہیں کی گئی اور کابل حکمت بھی مذاکرات پر امادہ نظر آتی تھی ملہ عبدالغنی برادر سمیت اہم طالبان رہنما کابل جو ہے وہ پانچ چکے ہیں پہلے کہا جا کہ وہ دعا ہمیں ہیں اب وہ پانچ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے اقتدار کی پرمن منتقلی کے لیے طالبان اور کابل حکمت کے درمیان مذاکرات جو ہے والمس کامیاب ہو چکے ہیں اور صدر اشرف غنی تاجکستان کیونکہ وہ باگ چکے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے قریبی ساتھی بھی وہاں باگ چکے ہیں اور کچھ دوسرے ممالک میں باگ چکے ہیں اور اس وقت یعنی جو افغانستان سپیشلی جو اس وقت کابل کے ائرپورٹ ہیں جلال آباد جو گڑ رہا ہے بھارت کا بھی جہاں پہ بھارت نے بھی جو ہے پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال کی ہے اس وقت کنٹرول طالبان کا ہے اور اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے گھنٹو میں تمام تر صورتیال سے وہ چاہ رہے ہیں کہ تاکہ وہاں سے نکالا جا سکے مختلف ممالک نے افغانستان کے محالے سے خاموشی اختیار کی ہے لیکن رشیہ نے کہا ہے کہ ان کے تمام سفارتکار وہاں پہ موجود رہیں گے باقی ممالک نے بھی کہا اور یہ چیز نہیں عبداللہ ارمان اللہ صالح نے بھی کہا کہ ایویل نیور ایور انڈر نو انڈر نو سرکمسسیس یہ انہوں نے وہ کیا اور پھر اس کے ساتھ طالبان کا عام معافی کے جو اعلان ہوا ہے اس نے پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف پریشان بھی ہے اور دوسری طرف جو طالبان کو برا ثابت کرنا چاہ رہے سے طالبان نے اتنا ہی ایک اچھا ایگزیمپل سیٹ کر کے پوری دنیا کو جو ہے وہ سرپرائز دے دیا ہے اور ان کا تجبان کا کہنا تھا کہ وہ دارالحکومت کو طاقت کے ذریعے نہیں فتح نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ ایک آسان آسانی سے وہ چاہتے ہیں کہ نہ کسی سے انتقام بھی نہ لیا جائے اور ہمارے جنگجو کابل کے داخلی دروازوں پر کھڑے ہیں اور پورمن طریقے سے داخل ہو رہے ہیں یہ اوورال بہت سی چیزیں ہیں بہت سی خبریں ہیں لیکن جو ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں چودری فواز حسین کی طرف سے بھی کہا گیا کہ پاک پریس سیکشن کابل نے ہنڈرڈز اف ویزا اپلیکیشن اور امریکی اور برطانوی سوارتکاروں کا انخلابی جو ہے وہ دوسرے طرف کہا جا رہا ہے بہت تیز جاری ہے لیکن ایک بات جو نظر آ رہی ہے کہ افغانستان جو طالبان ہیں انہوں نے بڑے شروع میں ہی افغان یہ کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی باہر کے دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ ان کے مہمان ہیں وہ کسی قسم کا کوئی کسی کو جانی اور مالی نقصان نہیں پہنچا جائے گا شاید کوئی شرفسن اناثر کوئی اس میں اگر کوشش کریں تو وہ الگ بات ہے ادروائز ایک بڑا کلیر میسج دیا گیا ہے لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جناب دوسری طرف پھر اس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ وزریعظم برطانیہ نے کہا کہ افغانستان کو دہشت گردی کا میدان نہیں بننے دیں گے وزریعظم جو بورس جانسن نے انہوں نے ہنگامی میٹنگ بھی کی اس کے بعد کہا کہ افغانستان کو دہشت گردی کے لیے ماون میدان بننے سے روکنا ہوگا کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ ہم خیال کوتیں جمع ہوں اور مل کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی مائدے کے بغیر نئی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے یہ اوورال چیزیں ہیں اس کے ساتھ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ افغان جنگ امریکہ کے پانچویں صدر تک اب دیکھا کہ پورا یعنی بات پہلے تو جلال آباد اور قابل کی ہو رہی تھی اب تو شاید کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں یہ وہ جگہ ایریاز تھے جہاں پہ مزار شریف جلال آباد پھر قابل جہاں پر شاید بہت عرصے تک ٹائم لگا لیکن فوراں اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر اسی طرح ہم نے دیکھا ہم ترخم بارڈر کی بات کریں تو وہاں پر بھی ان کا کنٹرول ہے اب پورے افغانستان میں جہاں کہیں بھی کنٹرول تھا افغان سیکیورٹی فورسز کا انہوں نے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اس وقت طالبان جو ہے وہ انہوں نے افغانستان پر مکمل قبضہ جو ہے وہ لے لیا ہے اور اشرف غنی اور اس کے ساتھی جو ہے وہ تاجکستان باغ چکے ہیں اور وہاں سے کچھ دوسرے موالک میں باغ رہے ہیں اور یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ جو بہت سے جو امریکن ہیں ان کے ساتھ کچھ افغانستان کے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو پریورٹی پر ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ان کا بھی انخلال جو ہے وہ کیا جا سا ہے لیکن طالبان کی طرف سے ایک جو میسی دیا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کا انتقام نہیں لیں گے وہ امن چاہتے ہیں اور وہ ایک سموت ٹرانسفر آف پاور چاہتے ہیں اور فیلحال وہ ایک عبوری سیٹ اپ کے لیے ایک جو ہے وہ معاملے پر ایگری بھی ہو گئے ہیں یہ اوورال اگر ہم دیکھیں تو آج کی جو پوری دنیا کے لیے ایک خبر ہے کل آپ دیکھیں گے اس پورے پر چلتی نظر آئیں گی اس وقت تک کے لیے اتنا ہی مزید جو اس میں اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ